بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غسل المیت و تقفی نہیں میت کو نہلانے اور کفن پہنانے کا باب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے انتقال کر جائے تو اسے کس طرح سے غسل دیا جائے اور کس طرح سے کفن پہنائے جائے اسی سے متعلق اس باب کے اندر احادیث نقل کی جارہے ہیں مرنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جو نیک اور سالے افرادوں اور نہلانا جانتے ہوں وہی مرنے والے کو غسل دیں نیک اور سالے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ اگر مرنے والے سے کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ناغوار ہو تو اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کریں اور کوئی ایسی چیز رونما ہو جو قابل ستائش ہو تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں تاکہ مرنے والے کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے برائی کی نسبت اس کی طرف نہ اور یہ کب ہو سکے گا جب نہلانے والے نیک اور شریف طبیعت کے ہوں گے کفن پہنانے کے تعلق سے کفن تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہے کفن ضرورت اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میسر آ جائے موقع پر وہ اسے دے دیا جائے جس طرح سے آپ نے بعض احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ بعض کو کفن دیا گیا صرف ایک چادر تھی وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتا پاؤں ڈھکتے سر کھل جاتا تو وہ کفن ضرورت ہے یعنی سطر ہونا چاہیے یہ ضروری ہے اب اس کے لئے جو کچھ میسر تھا اس موقع پر اس کا استعمال کیا اور کفن کے طور پر اسے دے دیا اور کفن کفایت یعنی اتنا کفن جو کافی ہو کفن کفایت میں مرد کے لئے کیا ہے کہ لفافہ ہے اور ازار ہے ازار جو تہبند ماتے ہیں نیچے جرائش سے جو ہوتا ہے وہ اور لفافہ جو پورے کل کیا ہے محیط ہوتا ہے گھیرے ہوتا ہے عورتوں کے لئے وہ لفافہ ہوتا ہے ازار ہوتا ہے اڑنی ہوتی ہے ایک اضافہ ہو جاتا ہے ان کا یہ ہے کفن کفایت سنت یہ ہے کہ مرد کو تین کپڑے کا کفن دیا جائے اور عورت کو پانچ کپڑے کا کفن دیا جائے جو تین کپڑے مرد کے لئے ہیں لفافہ ازار قمیس لفافہ ازار قمیس یہ تین چیزیں ہیں مرد کے لئے یہ سنت ہے اب عورت کے لئے بھی یہ تین چیزیں تو ہونی ہیں اب اس کے لئے اضافہ کیا ہو جاتا ہے ایک اڑھنی اور ایک سینہ بند تو پانچ چیزیں اس کے لئے ہو جاتی ہیں یہ ہے کفن سنت اب اس کے لحاظ سے آپ آدیس دیکھیں اور اس کے بعد جہاں سمجھ میں نہ آئے تو دریافت کریں یہ ہے مشکات المصابی کا صفحہ نمبر 143 ہے یہ باب ہے میت کو نہلانے اور اسے کفن پہنانے کے بیان میں الفصل الاول ان ام عطیتا قالت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے انہوں نے فرمایا داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہنو نغسل ابنتہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم حضور کی صاحبزادی کو غشل دے رہے تھے یہاں سرکار کی صاحبزادی سے یا تو حضرت زینب مراد ہیں یا حضرت ام قلسوم مراد ہیں فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاسًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأِيْتُنَّا ذَالِكَ بِمَائِنْ وَسْسِدْرِنْ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ غشل دو یا اس سے زادے اگر تم زادے کرنا مناسب جانو اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ یا اس سے زادے یعنی پانچ بار سے بھی زادے اِنْ رَأِيْتُنَّا ذَالِكَ اگر تم اسے مناسب جانو اگر تم دیکھو کہ اور ہونا چاہیے تو اور کر سکتی ہو اب یہ غشل کیسے دینا ہے بِمَائِنْ وَسْسِدْرِنْ یعنی پانی اور بیر کے پتے سے یعنی پانی میں بیری کے پتے کو ڈال دیا جائے اور اسے گرم کر دیا جائے اس کے بعد غشل دیا جائے تو بیر کے پتے ڈالنے اور گرم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جسم کو صاف کرنے میں زادے اثر انداز ہوتا ہے وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورَ اَوْ شَيْئَمْ مِّنْ كَافُورِ یعنی راوی کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافوراً فرمایا تھا یَا شَيْئَمْ مِّنْ كَافُورِنْ فرمایا تھا اور آخر میں یعنی تین بار غشل دینا ہے تیسری بار میں پانچ بار کرنا ہے پانچویں بار میں آخر میں کافور ملا لو یا کافور میں سے کچھ ملا لو فَإِذَا فَرَغْتُنَّا فَآذِنَّنِي تو جب تم سب غشل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کرو اطلاع دو فَلَمَّا فَرَغْنَا یعنی حضرت امی عدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم غشل دے کر فارغ ہوئے آذَنَّا ہو تو ہم نے حضور کو اطلاع دی خبر دی فَأَلْقَا إِلَيْنَا حَقْوَهُ الْحَقْوُ کا معنی ہوتا ہے اِذَار جو تیبند کی جیب بانا جاتا ہے الْحَقْو کہتے ہیں فَأَلْقَا إِلَيْنَا حَقْوَهُ تو حضور نے ہماری جانب اپنا اِذَار ڈال دیا یعنی حضور سامنے نہیں آئے کپن پہنانا تھا اور پردہ کیا گیا تھا تو آپ نے اپنا اِذَار ڈال دیا اُدھر اور ارشاد فرمایا فَقَالَ اَشْعِرْنَا حَقْوَهُ اور ارشاد فرمایا کہ اسے یعنی اِذَار کو ان کے لئے شعار بنا دو شعار کا مطلب کا ہوتا ہے اَشْعَرَا يُشْعِرُو میں آتا اس کو کپڑا جو جسم سے ملا ہوا تو اسے ان کے لئے شعار بنا دو مطلب ان کے جسم سے متصل رکھو باقی دوسرے کپڑے جو ہوں گے ان کے اوپر رکھنا تو فرمایا کہ اسے یعنی اِذَار کو ان کے لئے شعار بنا دو یعنی ان کے جسم سے ملا ہوا رکھو اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں تاق مرتبہ غسر دو تاق میں کیا ہے تین مرتبہ غسر دو یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سلاسن او خمسن او سبعن کہ اسی کا بیان ہے کہ تاق بار غسر دو تین یا پانچ یا سات اور غسر دینے کا آغاز ان کے داہنے حصے سے کرو اور ان کے آزائے وضو سے آزائے وضو سے آغاز ہو پھر آزائے وضو میں وہ آزا جو داہنی طرف ہے داہنی جانب سے ان کے آزائے وضو سے آغاز کرو وقالت اور ام عطیہ نے فرمایا فَزَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَا سَلَا سَتَا قُرُونَ تو ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں بنا دی فَالْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا اور ہم نے وہ چوٹیاں ان کے پیچھے ڈال دی مُتَّفَقُنْ عَلَيْهَا یہ حدیث مُتَّفَقْ عَلَيْهَا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے چوٹیاں بنائی اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا اسی موقع پر یا اس سے پہلے کبھی معلوم کیا ہوگا اس لئے تین چوٹیاں بنا دی اور اس طرح سے ڈال دیا اسے رہے گیا مسئلہ کہ کسی کو عمامہ وغیرہ دے کفن میں تو دے سکتے ہیں کی نہیں تو کہا گیا کی اس کی حاجت نہیں ہے اس لئے کی کفن سنت میں امامہ شامل نہیں ہے لیکن اگر بزرگوں کو آپ امامہ دے دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضل کیا ہے کہ اس کا کوئی تکلف نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے آدھیس میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کفن میں بہت زیادے خرچ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کی کفن بہت جلدی سلب کر لیے جاتے ہیں یعنی وہ بہت سیدھا ہو جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں وہاں جو چیز کام آتی ہے وہ عمال سالحہ تو ظاہر بات ہے جو سنت ہے اس پر اضافہ کرنا وہ زیادے کرنا ہی ہوگا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مرنے کے بعد غصر جو دیا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ غصر کیوں دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ چونکہ مرنے والا ناباک ہو جاتا ہے اس لئے اسے غصر دینا ضروری ہوتا ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کے اندر دمیں سائل موجود ہیں اور مرنے کی وجہ سے وہ خون جسم کے اندر ہی پھیل جاتا ہے رگوں سے نکل کر کے گوشت میں آ جاتا ہے تو جس طرح سے دیگر جانوروں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو وہ ناپاک ہوتے ہیں تو اسی طرح سے انسان بھی جب مر گیا تو ناپاک ہو گیا اب غصر دینا یہ ضروری ہوا کچھ میں رہے ہیں لیکن راجہ یہ ہے کہ یہ آدمی ناپاک نہیں ہوتا مرنے کی وجہ سے بلکہ اسے حدث لاحق ہو جاتا ہے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے وضوح ہو جاتا ہے اور غصر دینا اسی حدث کے لاحق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ حدث اسغر ہی ہوا لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ جب حدث اسغر ہوا تو حدث لاحق ہو گیا تو کیا کرتا زندہ آدمی آزائے عربہ پر اتفاہ کرتا ہے غصر تو کرتا نہیں ہے تو مرنے کے بعد غصر کیوں دیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تقاضہ تو یہ ہے کہ جو زندہ ہیں انہیں بھی حدث لاحق ہو تو غصر کریں لیکن چونکہ یہ چیز بار بار عارض ہوتی رہتی ہے پیش آتی رہتی ہے تو ہمیشہ غصر کرنا یہ تو بہت زہمت اور تکلیف کی بات ہے اس لئے زندوں کے لئے یہ آسانی ہے کہ وہ آزائے عربہ کو دھول لیں اور مساہ کر لیں تو ان کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن جو چیز جو آدمی دنیا سے غصر ہو گیا تو اب اگر اسے غصر دیا جائے تو پھر حدث تو لوٹ کے نہیں آنا ایک ہی بار کا مسئلہ ہے اس لئے اس پر جو اصل چیز ہے وہ آئد ہو جاتی ہے اور غصر دیا جاتا ہے وعن عائشة قالت اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفنا فی ثلاثت اثواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا یا تین کپڑے کفن میں دیئے گئے اب وہ تین کپڑے کون کون تھے تو ازار تھا اور چادر تھی اور لفافہ جو تین کپڑے کا آیاتہ ہے کہ مرد کے لئے سنت تھا اب یہ تین کپڑے تھے کیسے تو اس کے بارے میں بیان کیا یمانیت بیز سہولیت یمانیہ یعنی وہ یمن کے بنے ہوئے تھے بیز سفید تھے سہولیہ یہ گاؤ سہول ہے یمن کے اندر اسی کی طرف نسبت ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن کے مقامیں سہول کے بنے ہوئے سفید کپڑے میں کفن دیا گیا تو سفید کپڑے کفن میں دیئے گیا اب وہ تین کسے من کورسفن یعنی وہ روئی کے تھے یعنی کارٹن کے لیسا فیہا پمیسن ولا عمامہ اور ان تین کپڑوں میں نہ پمیس تھی اور نہ عمامہ تھا تو اسی لئے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ عمامہ وغیرہ کبھی کوئی تکلف نہ کیا جائے متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وہ عن جابر قال اور حضرت جابر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے کہ اسے بہتر کفن دے مطلب ساف سترا اچھا اور سفید ہو اور اچھا تو چاہیے کہ اسے بہتر کفن دے بہتر ہونے کمانا مہگا نہیں ہے مطلب ایسا کفن دے جو سنت کے مطابق ہو اور ساف سترا شفاف ہو نیا ہو تو اور اچھا اسی حد تک ہے وہ اس لئے کہ مہگا دینے کی نفی آئے خود یہ آ رہی ہے رواہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے وعن عبداللہ ابن عباس قال اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا انہ رجولا کانم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اس کی اونٹنی نے اسے گرا دیا اس کی اونٹنی نے اسے گرا دیا اب گرانے میں اس کی گردن ٹوٹ گئی یا جو بھی ہوا وہ انتقال کر گیا وہو محرم اور وہ احرام کی حالت میں تھا فماتا تو وہ انتقال کر گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوہو بمائن وصدرن تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے غسل دو پانی اور بہر کے پتے سے وکفنوہو فی ثوبائیہ اور اسے کفن دو اسی کے دونوں کپڑوں میں اسے کفناؤ اس کے دونوں کپڑوں میں محرم جو دو کپڑے پہنے ہوتا ہے ایک ہزار اور ایک چادر تو کہا انہیں دو کپڑوں میں کفن دو وَلَا تَمَسُّوهَ بِطِیبٍ اَوْ اسے خُشْبُو نَا لَگَاؤ وَلَا تُخَمِّرُو رَاسَهُ اَوْ اس کا سر نَا دھکو اب یہ دو چیزیں آلگ ہوئی نا اگر تین چیزیں آلگ ہو گئی ایک تو یہ کہ کفن سنت تین ہیں کن کپڑے اور سرکار کیا فرما رہا ہے اسے دو کپڑوں میں کفن دو اور دوسری بات خُشْبُو نَا لَگَاؤ جبکہ اور کے بارے ہم فرما چکے ہیں کافر ہو گئے لگا دو ملا دو اس میں اور تیسری بات کیا کہی سر نہ رکھو جبکہ اور کے بارے ہم سر بٹک دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ بیان فرما دی فَإِنَّهُ يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا کیونکہ وہ روز قیامت اٹھایا جائے گا اس حال میں یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبائک اللہم لبائک اس لئے جو احرام کا کپڑے ہیں وہ کپڑے واقع رکھو اور جو احرام کی صورتیں ہیں اس کا لحاظ رکھو تو محرم نہ خوشبو لگاتا ہے اور نہ اپنا سر ٹھکتا ہے تو اس کو اسی حال میں دفنو متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ وَسَنَذْكُرُو حَدِيثَ خَبَّاب قُتِلَى مُسْعَبُ بن عمیر فی باب جامعی المناقب انشاءاللہ تعالی اور ہم خباب کی حدیث قُتِلَى مُسْعَبُ بن عمیر انقریب باب جامعی المناقب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی الفصل الثانی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثیابكم البیاض حضرت عبداللہ ابن عباس سے مر ہی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنو فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ کیونکہ سفید کپڑے تمہارے بہتر کپڑے ہیں وَقَفْفِنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ اور سفید کپڑوں میں اپنے مرنے والوں کو کفناؤ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدِ اور تمہارے بہترین سرمے سے اسمد ہے فَإِنَّهُ يُمْبَتُ الشَّعْرَ وَيَجْدُ الْبَسَرَ کیونکہ اسمد یہ بال اگاتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے بینائی بڑھاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سفید کپڑا پہننا یہ بہتر ہے عام حالات میں بھی اور مرنے والوں کو سفید کپڑا کفن میں دینا یہ بہتر ہے اسی لئے رواج بھی یہی ہے کہ عام طور پر سفید کپڑے ہی دیے جاتے ہیں ہاں اب ضرورت کا مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ پر نہیں بھی اللہ ہے دوسرے کپڑے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں وہ کفنے ضرورت میں پھر آئے گا تقاضی اسی کا اس کے علاوہ مل ہی نہیں رہا ہے تو اس پر اتفاہ کریں گے ورنہ جہاں تک منجائش ہو تو سفید کپڑا استعمال کرنا چاہیے رواہ ابو دعود والترمیزی اسے ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا ورواہ ابن ماجہ الہ موتاکم اور ابن ماجہ نے الہ موتاکم تک روایت کیا ہے یعنی کفنو فیہ موتاکم تک وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغالو فی الكفن حضرت علی مرتضی قرم اللہ تعالی وجہو سے مرویہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن مہدہ نہ خریدو یا کفن میں زادے خرچ نہ کرو کیونکہ کفن بہت جلد یہ چھین لیا جاتا ہے مطلب بہت جلد بوسیدہ ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لئے بہت زادے پیسے اس میں خرچ نہ کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں کہا گیا ہے کفن بہتر دو اس کا مطلب مہدہ ہونا نہیں بلکہ صاف ستھرا اور اچھا ہوئی رواہ ابو داود اسے ابو داود نے روایت کیا وعن ابی سعید الخدری انہو لما حضرہو الموت اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا دعا بے ثیاب جو دو دن تو انہوں نے نئے کپڑے مگائے فل بے ثہا اور پہن لیا ثم قالا فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے گے سنا المیتو یبعثو فی ثیابہ اللہی موت فیہا مرنے والے کو اس کے انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن کپڑوں میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے جن کپڑوں میں مرتا ہے تو انہوں نے اپنے نئے کپڑے پہننے کی حکمت بیان کر دی کہ میں نے نئے کپڑے کیوں پہنے ہیں اس لئے کی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بلا شبہ سرکار کے ارشاد کا ظاہر ہی ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہاں کپڑا کہا گیا ہے اور مراد اس سے آمال ہے یعنی مرنے والے کو انہی آمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن آمال کے ساتھ اس کا انتقال ہوا ہے تو اب کپڑے نئے ہو یا پرانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مرنے کیسا پہنا تھا عمل اس کا اچھا ہے تو اس کے لحاظ سے اور عمل برا ہے تو اس کے لحاظ سے اب ایک مسئلہ یہ بھی ہاتا ہے اس نئے کپڑے کے خلاف کو ثابت کرنے کے لئے کہ جب وہ کبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب تو برہنا ہوں گے تو پھر کپڑا نیا پہنا ہو کی پرانا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کپڑوں سے مراد یہ ظاہری کپڑے نہیں ہیں بلکہ آمال ہے کپڑے کے ساتھ کہاں ہشر میں ہشر میں دونوں میں فرق کیا گیا ہے کہ بعض ایک الگ ہے ہشر الگ ہے اور اسی لئے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اس وقت تو پھر ایک دنسلے کو دیکھیں گے بھی اور یہ تو عجیب بات ہوگی تو اس کا جواب دے دیا گیا اس وقت ہر ایک کو ہر ایک پر خود اپنی اتنی فکر ہوگی کہ کسی آگزت دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے یہ ظاہر مراد نہیں بلکہ آمال مراد ہے رواہ ابو دعوت اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے وعن عبادت بن سامت اور حضرت عبادہ ابن سامت سے مروی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا خیر القفن الحلتو بہتر قفن حلہ یعنی جوڑا وخیر القضیت القبشو اور بہتر قربانی میڈھا ہے الاقرن جو سینگ والا ہو اس لیے کہ یہ سینگ والا ہوگا موٹا ہوگا صحت مند ہوگا گوشت زیادے ہوں گے زیادے لوگوں تک پہنچ سکے گا رواہ ابو دعوت ورواہ تربیری وابن ماجہ ان ابی امامہ اسے ابو دعوت نے روایت کیا اور امام ترمزی اور ابن ماجہ نے ابو امامہ سے روایت کیا وعن ابن عباس قال حضرت ابن عباس سے مرضی فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل اعود این ینزعانہم الحدید والجلود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعود کے مقتولین یا اعود کے شہدہ کے تعلق سے حکم دیا کہ ان کے جسم سے ہتھیار اور جنگی سازو سامان اتار لیے جائیں حدید وہ آگے لوہے کے ہتھیار اور جلود وہ چیزیں جو زرح کے طور پر لوگ پہنتے ہیں کہ تیر وگرہ اندر نہ جا سکے خود ان کی خال اتارنا نہیں ہے جلود جلد کی جمعہ ہے جو جنگ کے لئے ہی پہنتے ہیں اور اس بات کا حکم دیا کہ انہیں ان کے خون اور کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے جو کپڑے وہ پہنے ہیں انہیں کپڑوں میں دفن کیا جائے اور جیسے خون لگے ہوئے ہیں اسے کے ساتھ دفن کیا جائے انہیں رواہ ابو دعوت و ابن ماجہ اسے ابو دعوت اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت سعاد ابن ابراہیم سے مروی ہے وہ اپنے والد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھانا لایا گیا وکانا سائمن اور وہ روزے سے تھے یعنی افطار کے وقت افطار کے لئے کچھ پیش کیا گیا فقالا انہوں نے کہا مسعب ابن عمیر وهو خیر منی مسعب ابن عمیر شہید کر دئیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا وہ چادر بھی کیسی تھی اگر ان کے سر کو ڈھک دیا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے وَإِنُغُتِّيَا رِجْلَا بَدَا رَاسُهُ اور اگر ان کے پاؤں ڈھک دیا جاتے ان کا سر کھل جاتا وَعُرَاهُ قَال راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا وَقُتِلَا حَمْزَتُو وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي اور حمزہ شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے فِمْ مَا بُوْسِتَ لَنَا مِنَ الدُّنِيَا فِن ہمارے لئے دنیا پھیلا دی گئی کشادہ کر دی گئی مَا بُوْسِتَا جتنی پھیلائی گئی اَوْ قَالَ اُعْتِيْنَا مِنَ الدُّنِيَا مَا اُعْتِيْنَا یا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں دنیا سے عطا کیا گیا جتنا عطا کیا گیا وَلَقَدْ خَشِنَا اَن تَكُوْنَا حَسَنَاتُنَا رُجْلَتْ لَنَا اور ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری اچھائیاں ہماری نیکیوں کا عجر و ثواب ہمارے لئے دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا سُمَّ جَعَلَ يَمْكِ پھر وہ رونے لگے حتی ترکت دعامہ یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا رواح البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اپنے سارے عامال کو چاہتے تھے کہ وہ آخرت کے لئے زخیرہ رہے تاکہ وہاں کام آئے اس دنیا کی زندگی کا حال کیا ہے کہ بہت مختصر سی ہے یہ تو گزر ہی جائے گی لیکن جو گزر ہے وہاں کے لئے زخیرہ رہے یہ بہت بہتر ہے وَعَن جَابِرٍ قَال اور حضرت جابر سے مروی ہے فرمایا اَتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبداللہ ابن عبین بعدما اُدخلا خفرته اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ ابن عبین کے پاس آئے بعد اس کے کہ اسے اس کے قبر میں اتار دیا گیا تھا داخل کر دیا گیا تھا فَأَمَرَا بِهِ تو حضور نے اس کے تعلق سے حکم دیا فَأُخرجا اسے نکالا گیا فَوَضَعَهُ عَلَى رُقْبَتَيهِ تو حضور نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا فَنَفَثَا فِيهِ مِنْ رِيْخِهِ اور اس کے اندر اپنا لواب ڈالا وَالْبَسَهُ قَمِيْسَهُ اور اسے اپنی قمیس پہنا دی قَالا وَقَانَا قَسَ عَبَّاسًا قَمِيْسَا یہ در حفیقت ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبین کے بارے میں تو یہ مشہور معروف تھا کہ وہ مرافق ہے تو پھر اسے آپ نے اپنی قمیس کیوں عطا فرمائی تو اس کا اجواب ہے کہ وَقَانَا قَسَ عَبَّاسًا قَمِيْسَا کہ اس نے حضرتِ عباس کو قمیس پہنائی تھی یعنی جس وقت بدر میں انہیں گریفتار کر کے لائے گیا تھا سرکار کی خدمت میں بیش گیا گیا تو ان کے جس پر قمیس نہیں تھی تو چونکہ ان کا قدر بار لمبا تھا صحت مند تھے تو ان کے سائز کی قمیس کیا ہے اس کے پاس تھی عبداللہ علیہ عبیق کے پاس اور اس نے قمیس پہنا دی تو سرکار نے یہ چاہا کہ اس کا جو احسان ہے وہ کسی طرح سے ظاہری احسان باقی نہ رہ جائے اس کو چکا دیا جائے اس لئے آپ نے اپنی قمیس اسے پہنا دی تو اپنی قمیس پہنانا یہ اس کے لئے حصولِ برکت کے نہیں تھا بلکہ جو اس کا ظاہری احسان تھا اسے پورا کرنے کے لئے تھا تو اسی کا اجواب ہے وَقَانَ قَسَ عَبَّاسًا قَمِيْسَا کہ عبداللہ ابن عبی نے حضرت عباس کو قمیس پہنائی تھی متفقون علیہ یہ حدیث متفق علیہ یہ بات ختم ہوا